وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةً فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا جَبْ كُئِ سَلَامُ كَهِي تو تم اچھا سلام کا جواب دو ایک ہوتا ہے سلام دعا جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس گزرتے تو کیا کہتے السلام علیکم یا اہل القبوح آگے يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِلْ لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گیا اللہ پکے پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کرواتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں یہ دعا ہے دلیل کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتہی یاد کس کس کو یاد ہاتھ کھڑا کریں کچھ بھائی نے ہاتھ میں کھڑے کر رہے کون سنائے گا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اگر جواب دینا ہو ہم کہتے ہیں ہم پر بھی سلام ہو آپ نے کبھیت تحیات میں کہا ہے والیکم السلام بولے ہیں کیوں نہیں کہا آپ کہتے ہیں تو ہیں السلام علینا تو کہا کریں والیکم السلام کہتے ہیں کہ سلام دعا ہے نیک لوگوں پر بھی اور اپنی لوگ پر بھی تو سلام کے کتنے قسمیں ہیں سلام تحیہ اور سلام دعا اور تیسری قسم سلام متعرکہ بھی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے باپ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتوں آج کی بات تمہیں نہیں ملوں گا کیونکہ باپ نے کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے تو یہ سلام متعرکہ ہے تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیو غلطیاں تو ہوں گی اللہ نے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے